اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل انجم رسوئی آج آپ لوگوں کے لیے میں چکن سٹو کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو آئیے دیکھئے کہ ان کے انگریڈینز کی ضرورت ہے چکن سٹو بنانے کے لیے بہت ہی شاندار اور مزے کا ہوتا تیسٹی ہوتا آپ لوگ ضرور بھرائیے تو دیکھئے سب سے پہلے یہ ہٹی والا سٹکن لے لیے آدھا کیلو یا ایک کیلو آپ کی مرضی ہٹی والا رہنا اس سے کیا ہے تاخرد بھی آتی انشاءاللہ تالہ ایک کیلو یا آدھا کیلو لے لیے پھر ایک میڈیم سیز کی پیاز ایسا کٹ کر لیے ایک گاجر ایسا کٹ کر لیے رف کٹ کر لیے اور یہ ہرا دھنیا ہے دیکھیں بارک کٹ کر لیے یہ ایک آلو میں میری فیملی میں آلو زیادہ نہیں کھاتے اسی لئے میں ایک آلو دار گئی ہوں ایک آلو لیے اس کے پیسس کر لیے یہ چار یہ بینیس کی پھلی ہے دیکھیں اس کو ایسا کٹ کر لیے پروزن ہے میرے پاس اور یہ گیہوں کا آٹا ہے دیکھیں یہ ویڈ پھلاوی گیہوں کا آٹا ہے دو سے تین چمچ ہم لیں گے اس میں چکن اسٹری کے لیے اور یہ دیکھیں ہاف ٹی اسپون یہ چمچ سے ہاف ٹی اسپون نمکلی میں ہاف ٹی اسپون یہ کالی مرچی کا پاورڈر ہے چھے سے آٹھ لیسن کے کلیاں ہیں ایک انچ ادھرک ہے اور یہ دیکھیں اسلی گھی ہے یہ آدھا لیٹر پانی ہے چلیے اب سٹارٹ کریں گے ہم سب سے پہلے گیس آن کریے ہائی فلیم کر دیئے ایک پوٹ یا کوکر چڑھائیے اس کے بعد اچھا کوکر گرم ہو گیا کیا کریے آپ یہ چکن دل دیئے بسم اللہ رحمانی چکن دلے بعد دیکھیں یہ پیاس دل دیئے پھر اس کے بعد گاجر گال دیئے یہ آلو ہے بینس کی پھلی ہے یہ دیکھیں نمک کالی میٹس لیسن حرہ درک یہ بھی گال دیئے تھوڑا سا تھرہ دھنیا دال کی کیا کریں گے اب اس میں آجا لیٹر پانی دال دے دیئے پانی دال دے تھوڑا اور دالیں گے پانی ہم اس میں دیکھیں آجا لیٹر پانی دالی تھی میں تھوڑا اور لگتا ہوئے ساتھ دکھرا تو میں ابھی اور یہ اس سے ایک پو لیٹر اور بڑھ کے دال رہی دیکھیں اچھا مکس کر لیئے اس کو مکس کر کے کیا کریں گے اب اس کو لیٹر لگا دیں گے دھکن لگا دیئے کوکر کا ہائی فلم پہ ایک سیٹی ہونے دے یہ لو فلم پہ 15 منٹ رکھیا دیکھیں ہائی فلم پہ ایک سیٹی ہو گئی بات سے بھی یہ فلم کو لو کر دیئے بلکل 15 منٹ 15 منٹ رکھیے سوری اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی چلیے 15 منٹ ہو چکے ہیں اب یہ لیٹر کھول لیں گے دیکھیں آپ سیکن اور ویجیٹیبل جو بھی دالیں ہم اس میں گل گیا الحمدللہ دیکھیں اچھی طرح کل گیا اب دوسری طرف گیس آن کریے آٹ کڑھائیے کھلا بڑھتا اس میں دیکھیں ایک دو چمچ گھی دالیں دو چمچ چلیے تھوڑا تھوڑا لیٹھی میں اب ہم کیا کریں گے لو فلم کر لیں گے کر کے کیا کریں گے یہ جو آٹا ہے یہ آٹے سے دیکھیں یہ چمچ سے دو چمچ دو چمچ دھالیے دال کے کیا کریں گے اس کو بھونیں گے اچھی طرح بھونیں گے آٹے کی یہ جو کلر آپ دیکھ رہے تھوڑا بادامی رنکہ ہو جانا اور خوشبو آنا آٹے کی اچھی لو فلم رکھ کے بھونیں گے ہم اس میں اب یہ جو چکن ہے سوپ کے سار یہ کیسا اس میں ڈالنا ہے پھر میں آپ کو بتا دیں اب یہ تو گھنری میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے دو مینٹ لگ سکتا ہے دیکھئے آٹے کا کلر چینج ہو گیا ہلکا بادامی ہو گیا اب ہم کیا کریں گے میں کیا کرتا ہے اس میں دیکھئے یہ جو چکن ہے گیس آف کر دیں گے یہ دیکھئے چیکن ایسا آئیس تا جائیں ایسا ڈال دیں گے ڈال کے مکس کر دیں گے ایسا مکس کر دیں گے اچھی طرح مکس کر دیں گے اب یہ پکے پر تھوڑا گھاڑا ہوتا اب اس میں آپ کیا کریے نمک تیز کریے چیک کریے برابر ہیں نہیں ہیں نمک چیک کر لیے دیکھئے اب یہ ایسا دیکھ رہا ایک دو سے تیر منٹ پکاتیو میں گھاڑا ہو جاتا آپ اس کو ایسا ہی پی سکتے اور اس میں ویجیٹیبل بھی ہے گیس آن کریں گے اب یہ پکنا شروع ہوتا دیکھئے آپ اچھا دیکھنا ماشاءاللہ خوش بہتی اچھی آئی ضرور بنائیے اب کیا ہے بارش کے دنہ جن کا مہینہ شروع ہو گیا سردی بچوں کو بنا کے پھلائیے بڑے بزرگ لوگوں کو بنا کے پھلائیے کھلائیے طاقت کی چیز ہے ماشاءاللہ سردی بچوں کو بنا کے میں آپ کو بتا کی گاڑا ہو گیا دیکھئے گیس کی فلم لو کر دی میں ماشاءاللہ دیکھئے اچھا بن گیا دیکھئے ٹھیک ہو گیا پہلے سے تھوڑا ٹھیک ہو اور سوپ کے جیسا اچھا ہے پی اے ویسا بلکل تھن پتلا نہیں کرنا ایسی رہنا ہی ہے دیکھئے اچھا ہوا ٹیسٹ ٹیسٹ ہی ہوا میں میرے ویسا سے تھوڑا نمک کم تھا تو میں ڈالی میرے حساب سے آپ لوگ بھی چیک کر لیئے اب میں ڈی شاٹ کر دیو اچھا بنا انشاءاللہ طالعہ ضرور بنائیے میرے چینل کو لائک کریے انجم رسوی چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے فائملی فرنڈز میں ریلیٹیوز میں شیئر کریے اور سبسکرائب کریے انشاءاللہ طالعہ دیکھئے اچھا بنا ماشاءاللہ اب یہ سوپ ایسا ہم اس میں کھوڑا ڈال دیں گے دیکھیں چیکن اس کی بن کے تیار ہے تو دیکھئے انجم رسوی چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے شیئر کریے خیال رکھئے اپنا اللہ حافظ